السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چلہا ہے اور اہل ایمان مسلمان مرد خواتین اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تمام طریقے کی عبادتیں اس میں انجام دیتے ہیں دینی بھی چاہیے آج میں آپ حضرات کی خدمت میں تین اہم ایسی عبادتیں بیان کر رہا ہوں جن پر اللہ کی جانب سے بنا کلکولیشن کے بے حد و حساب عجر اور ثواب دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان تین عبادتوں اور نیکیوں پر اور جو عجر اور ثواب دیتا ہے اس کا کوئی حساب نہیں لگایا جاتا اور خود اللہ دیتا ہے ان چیزوں کا ان نیکیوں کا ثواب دوسری عبادت کے بارے میں یہ فضلت نہیں ہے دوسری عبادت کا ثواب ملے گا یہ بات یقینی ہے لیکن خود اللہ دے گا اور بے حد و حساب ملے گا اس کی وضاحت نہیں ہے یہ تین عبادتیں قرآن کریم کی تین مختلف جگہوں سے تین آیات پڑھ کر کے اور ایک حدیث کے ذریعے یہ میں مضمون آپ کو سمجھاتا ہوں پہلی عبادت اور پہلی نیکی جس کا عجر اور ثواب اللہ تعالیٰ بے حد و حساب دیتا ہے یا اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے اللہ اپنی منشاہ اور مرضی کے مطابق اپنے خزانے میں سے بے انتہا دیتا ہے پہلی نیکی ہے افوت درگزر کرنا معاف کرنا اگر کسی سے کوئی خامی ہو جائے آپ کی شان میں کوئی تحقیر ہو جائے آپ کو کسی سے عذیت اور تکلیف پہنچ جائے تو اس کو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے معاف کرنا بے انتہائی عظیم بے انتہا بہترین عظیم الشان نے کی اور اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے اور بادشاہ جب کسی کو نوازنے پر آتا ہے اپنے خزانے سے تو وہاں حساب نہیں لگایا جاتا بلکہ بے حد و حساب بادشاہ اپنے مملوک کو اور اپنے غلام کو اور اپنے چھوٹوں کو نوازنے کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن عفا واصلحا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ جو شخص معاف کرتا ہے اور لوگوں سے صلاح کرتا ہے تو اس کا عجر اور اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہیں اب اللہ کے ذمہ ہونے کا مطلب کیا ہے اللہ دے گا خود اس کا عجر پرشتوں سے نہیں دلوائے گا اب اللہ اپنی شانِ بینیازی سے اور خزائن کے مالک ہونے سے کتنا دے گا اس کو ہم سوچ نہیں سکتے ہیں تو پہلی نیکی کیا ہے جس کا عجر اور ثواب بے حد و حساب ملتا ہے معاف کرنا اس لئے معاف کرنے کی عادت ڈالیں معاف کرنے سے انسان کی شخصیت کا وزن بڑھتا ہے انسان کے مقام اور اس کی درجے میں بلندی بھی آتی ہے دوسری نیکی ہے سبر مصائب تکالیف کے وقت میں بندہ اپنی رضا مندی کا اظہار کرے اور یوں کہے یا اللہ یہ مصائب تکالیف پریشانی مشکلیں مسائل سب آپ کے دیئے ہوئے ہیں اور میں ان پر اس لئے خوش ہوں میں ان پر اس لئے صبر کر رہا ہوں اس لئے کہ آپ نے میرے حق میں یہی بہتر جانا ہے اور آپ میرے حق میں یہی بہتر سمجھتے ہیں رب کی دی ہوئی مسائل پریشانی تکالیف غم ٹینشنیں ہیں میں اس پر خوش ہوں اگر میرا رب مجھے اس حال میں رکنے پر مجھ سے خوش ہے یہ ایسی طرح نفس کا ناجائز تقاضہ ہو رہا ہے گناہ کی جانب دعیہ اور جذبہ پیدا ہو رہا ہے دل میں خواہش آ رہے ہی کوئی گناہ کرے بندہ اپنے آپ کو روکے اور صبر کرے نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے تو ایسے صبر کرنے والے کے لیے قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفصابرون اجرہم بغیر حساب صبر کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب کے عجر دیتا ہے بغیر حساب کا مطلب یہ ہے کہ کیلکولیشن نہیں کیا جاتا ہے گناہ نہیں جاتا ہے وزن نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اللہ اپنے خزائن میں سے اپنی بادشاہی کے مطابق اپنی شائن شان اس نیکی پر بندے کو عجر اور ثواب دیتا ہے تو یہ عظیم الشان نعمت ہیں اگر رمضان میں یہ کیا جائیں معاف کرنے کی نیکی یا ایسی طرح صبر کرنے کا مظاہرہ رمضان میں کیا جائے تو اس کا عجر اور ثواب اور دوبنا ہو جاتا ہے تیسری نیکی ہے روزہ حدیث پاک میں آتا ہے پیغمبر عاظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی ہے انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے مگر روزہ وہ خاص میرے لیے ہے اللہ یہ بات کہہ رہا ہے اور میں اس کا بدلہ خود دوں گا اب آپ اندازہ حساب لگا لیں جس نیکی کی نسبت اللہ اپنی جانب کر رہا ہے اور اس کا بدلہ بھی اللہ خود دے گا تو اس کی شان کیا ہو بھی یقیناً وہ بڑی شان والی نیکی ہے بڑے مقام والی بڑے مرتبہ والی نیکی ہے اور اس نیکی پر اللہ کی جانب سے جو ملے گا اس کا بھی کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا تصور میں بھی نہیں دا سکتا تین نیکی ہوئی معاف کرنا مسائب پر گناہ کی جذبات کے وقت صبر کرنا اور روزے کا بلکل کامل کما حق ہو احتمام کرنا ان تین نیکیوں پر اللہ کی جانب سے جو عجر اور ثواب ملتا ہے وہ بے حد و حساب ہوتا ہے رمضان کا گولڈن چانس یہ تین نیکیاں پھر آپ ہیں اور ان نیکیوں کا عجر ثواب ہے اس لئے محنت سے ان تین نیکیوں کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ